اگر آپ دیو آتے ہیں تو آپ گنگیشور مہادیو مندر ضرور آئیے گا میرے پیچھے جو یہ آپ مندر دیکھ رہے ہیں بورڈ یہ دراصل گنگیشور مہادیو مندر کا بورڈ ہے اور یہ جگہ اپنے آپ میں بہت زیادہ خاص ہے خاص دو لحاظ سے ہے ایک اس کے بغل کا درش ہے ذرا تصویر دیکھئے یہاں پر یہ تصویر آپ کو یہاں پر سمندر کی لہریں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ بہت خوبصورت سمندر یہاں پر ہے کیونکہ یہ لہریں یہاں پر دن رات یوں ہی بہتی رہتی ہیں سمندر کی لہروں کے بیش میں یہاں پر یہ مندر بنا ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا پورانے کی تحاس جو ہے وہ بہت شاندار ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ جب پانڈو اجیات واس میں جا رہے تھے تو یہی سے ہو کر وہ گزرے تھے اور کیونکہ اس وقت یہاں پر کوئی شیو مندر موجود نہیں تھا تو پانڈووں کی طرف سے یہاں پر بھگوان بھولینات کے رادنا کی گئی یہاں پر ایک شیو مندر کا نرمال کر آئے گیا اور اس کا نام ہے گنگیشور مہادیو مندر تو آئیے چلتے ہیں اور درشن کرتے ہیں گنگیشور مہادیو مندر کے شروعات کرتے ہیں سفر میں رفان مارتی سمندر کی لہروں کے بیش میں یہاں پر یہ گنگیشور مہادیو مندر موجود ہے اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمندر کی لہریں جو ہیں وہ کس طریقے سے یہاں پر رفان مار رہی ہیں یہ سمندر کی لہروں کا شور جو ہے وہ بھی آپ کو سنائی پڑھ رہا ہے اور یہ گنگیشور مہادیو مندر کا مارگ ہے تو آئیے چلتے ہیں یہاں سے اور آپ کو اس سفر ملے چلتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ گنگیشور مہادیو مندر یہاں پر ہے اور ہم سفر میں چلنے والے ہیں تو یہ سیڑھیا یہاں پر موجود ہیں اور آئیے چلتے ہیں اور یہ دیکھیں سب سے شاندار چیز آپ یہاں پر جب آئیں گے تو یہ یہاں نندی موجود ہیں اور نندی کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں پر کئی سارے بھگوانے سبت کے لئے اور یہی مکھ مندر ہے یہ دیکھیں یہاں پر تو یہ ہے گنگیشور مہادیو مندر تو گنگیشور مہادیو مندر جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو پانچ شیولنگ نظر آئے دیکھیں سمندر کی لہروں کے بیش میں ایک دو تین چار پانچ تو یہ پانچ شیولنگ جو ہے دراصل یہ پانڈو نے ستاپیت کی تھی اپنے اپنے خط کے حساب سے یہ بڑی والی شیولنگ جو ہے بتایاتا ہے کہ بھیم کی ہے کہ انہوں نے خط بڑا تھا اور اپنے اپنے خط کے حساب سے ہے بڑے خطورت تصویر یہاں پر یہاں پر آپ کو دکھا رہے دیکھیں سمندر کی لہریں یہاں پر آتی ہیں یہاں ٹکراتی ہیں اور ان شیولنگ سے ٹکرانے کے بعد وہ یہاں سے واپس لوٹ جاتی ہیں مانو ایسا لگ رہا ہو کہ بار بار بھگوان بھولینات کو وہ سنان کرا رہے ہیں ایسی تصویریں دیکھیں یہ سمندر کی لہر دیکھیں یہ ٹیز لہر آئی اور یہاں پر لہر کی اس کے بعد یہاں سے واپس لوٹ گئی تو بھگوان کا سنان جو ہے وہ لگاتار چل رہا ہے اور یہ درش جو ہے یہ اپنے آپ میں بہت زیادہ منورک ہے بہت منموحک ہے اور یہ تصویر آپ نے دیکھی نہیں ہوگی کیونکہ ایسے عام طور پر شیولنگ اور ایک ساتھ پانچ شیولنگ اور یہ سمندر کی لہریں یقین مانیے رومانچت کرنے والی ہے اس لئے اگر آپ دیو آتے ہیں تو اس جگہ پر ضرور آئیے کیونکہ یہ جگہ جو ہے بہت احتیاسی کے خوبصورت ہے اور دھارمے کے لحاظ سے بھی اس کا بہت زیادہ مہت ہے تو بھگوان بھولینات سے ہم آخرواد لیتے ہیں ہم ان کی پوجہ کرتے ہیں اور آپ سے بھی غزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ دیو آنے کا پلان کرتے ہیں تو اس جگہ پر ضرور آئیے کیونکہ یہ جو لہر آنے والی ہے پہاڑوں کے بیش میں سے دیکھئے یہ آپ کو رومانچت کر دیں گے تو بنے رہیے ہمارے ساتھ دیو شہر میں اور جو کچھ خاص ہے وہ آپ کو دکھائیں گے لیکن یہ احتیاسک ہے خاص ہے ہر درستی کور سے تو گنگیشور مہادیو مندر جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو پانچ شیولنگ نظر آجے دیکھیں سمندر کی لہروں کے بیش میں ایک دو تین چار پانچ تو یہ پانچ شیولنگ جو ہے دراصل یہ پانڈو نے ثابت کی تھی اپنے اپنے خط کے حساب سے یہ بڑی والی شیولنگ جو ہے بتایاتا ہے کہ بھیم کی ہے کیونکہ انہیں خط بڑا تھا اور اپنے اپنے خط کے حساب سے بڑے خطورت تصویر یہاں پر آپ کو دکھا رہے دیکھیں سمندر کی لہریں یہاں پر آتی ہیں یہاں ٹکراتی ہیں اور ان شیولنگ سے ٹکرانے کے بعد وہ یہاں سے واپس لوٹ جاتی ہیں مانو ایسا لگ رہا ہو کہ بار بار بھگوان بھولینات کو وہ سنان کرا رہے ہیں ایسی تصویریں دیکھیں یہ سمندر کی لہر دیکھیں یہ تیز لہر آئی اور یہاں پر لہر کے اس کے بعد یہاں سے واپس لوٹ گئی تو بھگوان کا سنان جو ہے وہ لگاتار چل رہا ہے اور یہ درشت جو ہے یہ اپنے آپ میں بہت زیادہ منورک ہے بہت منموہک ہے اور یہ تصویر آپ نے دیکھی نہیں ہوگی کیونکہ ایسے عام طور پر شیولنگ اور ایک سنان پانچ شیولنگ اور یہ سمندر کی لہریں یقین مانیے رومانچت کرنے والی ہے اس لئے اگر آپ دیو آتے ہیں تو اس جگہ پر ضرور آئیے کیونکہ یہ جگہ جو ہے بہت احتحاصی کے خوبصورت ہے اور دھارمی کے لحاظ سے بھی اس کا بہت زیادہ مہت ہے تو بھگوان بھولی ناچ سے ہم آکھ شروعات لیتے ہیں ہم ان کی پوجہ کرتے ہیں اور آپ سے بھی غزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ دیو آنے کا پلان کرتے ہیں تو اس جگہ پر ضرور آئیے کیونکہ یہ جو لہر آنے والی ہے پہاڑوں کے بیش میں سے دیکھئے یہ آپ کو رومانچت کر دے گئے تو بنے رہیے ہم آئے ساتھ دیو شہر میں اور جو کچھ خاص ہے وہ آپ کو دکھائیں گے لیکن یہ ارتحاسک ہے خاص ہے ہر درستی کوڑ سے